اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پیزے کی ریسیپی اس کے لیے فرسٹ لی ہم پہلے پیزے کی ڈو تیار کریں گے اس کے انگریڈینس میں آپ کو دکھا رکھتی ہوں ایک کلو میں یہاں پہ میدہ یوز کر رہی ہوں اس پہ میں نے کوکنگوئل ایڈ کر دی ہے یہ چھوٹی ایک گلاسی اور ایک ہم اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹوٹی سپون ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے فورٹی سپون اس میں ہم ڈرائی میلک ایڈ کریں گے اور فورٹی سپون ہم اس کے اندر شگر یعنی چینی ایڈ کریں گے ایک پیکٹ اس کے اندر انسٹ ایسٹ کا یوز ہوگا آدھا کلو سے لے کے ایک کلو مہدے میں ہمیشہ ایک پیکٹ یوز کرتی ہیں اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا اور اس کے اندر ہم اس کے اندر ہورٹ پاٹر یعنی کہ گرم پانی یوز کریں گے اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے یعنی کہ اسے آٹی کی طرح گوننے کے لیے پیکٹ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سارا کھول کے اسے اچھے سے میں مکس کر لوں گی اب ہم اس کے اندر گرم پانی ہیٹ کرتے جائیں گے اور اسے آہستہ آہستہ گون لیں گے اسے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی پیزے کے لیے جو ہم نے آٹا تیار کیا تھا وہ گون کے اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب میں اسے گرمائش میں رکھوں گی گرمائش کے لیے اسے میں ہورٹ پورٹ یوز کروں گی ہورٹ پورٹ میں میں اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے لگاتار رکھ دوں گی تاکہ پیزے کے لیے جو ہم نے ڈو تیار کرنی ہے وہ ایزیلی بن سکے دو سے تین گھنٹے کے لیے لگاتار میں نے اسے ہیٹ اپ پر کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں آٹا خمیرہ ہو چکے یہ دیکھیں اس کی ایسے شکل ہونے چاہیے اب ہم چکن بنانے کے لیے انگریڈینٹ یوز کریں گے میں یہاں پہ آدھا کلو گون لیس چکن یوز کر رہی ہوں آدھا کلو ہی اس میں شملہ میرچ یوز ہوگی چھے سے سات ادھر ٹماٹر اگر آپ کے پاس ٹماٹر موجود نہیں ہے تو آپ کیچپ ایک پیالی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہم سویا سوس یوز کریں گے ٹری ٹیبل سپون اس میں ہم ٹکا بوٹی مسالہ یوز کریں گے ٹوٹی سپون چائنیز نمک ٹوٹی سپون سمپل نمک اور دو پیکٹ مزیلا چیز کے چکن کی انگریڈینٹ میں آپ کو دکھا چکی ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پہ دیکھچی اس کی ہے اس میں میں ہاف پیالی کوکنگوئل ایڈ کر چکی ہوں کوکنگوئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر مسالے ایڈ کر دوں گی مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہاں پہ چکنکو ڈھائیں 4 ٹیبل سپون منچ میں سویا سوس ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے چکن کو ہاں پہ چکن کو میں نے اچھے سے سلوٹے میں پیس لیا تھا چکن میں میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اسے کپنی کے لئے رکھ دیں گے اب میں اس کے اندر ہے شملا میر سے ایڈ کر دوں گی اور شیملا میں چائر کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے چکن بن کے تیار ہوگا میں نے ایک بڑا پتیلہ یہاں پہ یوز کی ہے اس کے اندر میں نے چولے کا سٹینگ رکھ دیئے اسے ہیٹ اپ کرنے کے لئے چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھے بن کے تیار ہے پیزے کی ڈوہ میں نے تیار کی تھی اس کو میں نے روٹی کی شیپ دے لیا ہے پیزہ پیان پہ میں نے یہ رکھ دیا ہے اس کے نیچے میں نے پہلے اوائل لگا لیا تھا اب میں اس کے اوپر پہلے کیچپ لگاؤں گی وان ٹیبل سپون اور اس کے اوپر میں چکن نے ایٹ کر دوں گی جو میں نے پہلے بنایا تھا اور اسے اچھے سے ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے پرش کیوئی چیزیں ایٹ کر دیں گے ہم اس کے اوپر موزریلا چیز اچھے سے ہیٹ اپ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اسے رکھ دیں گے اس کے اندر میں نے پیزہ پین رکھ دیا ہے اب میں اسے بیس منٹ کے لیے کور اپ کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ ویڈاوٹ اوون پیزے کی ریسپی بن کے تیار ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے میں نے آپ کو آج اس کا ایزی طریقہ بتایا آپ اسے اس طرح ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مکبولیں اللہ حافظ